مجھے معلوم ہے تم جیسی نفیس عورت کے لیے یہ کام مشکل ہے لیکن ایک لاکھ ڈالر بھی تو نہیں چھوڑے جا سکتے اس لیے اگر تم کہو تو میں وہاں آ جاؤں میں خود کاٹ لوں گا اور پھر اس آدمی کو دے کر اس سے رقم حاصل کر لوں گا گیری نے کہا او یہ ٹھیک ہے تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو عمران نے پوچھا میں تو اپنی رہائش گاہ میں ہوں باہرحال میں زیادہ سے زیادہ پندرہ میٹ کے اندر پہنچ جاؤں گا گیری نے کہا اوکے ابھی میرا خیال ہے ان کے آنے میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے تم فوراں آ جاؤ اور سنو فاتک بند ہے اس لیے تم اگ بھی طرف سے آ جاؤ جب تم اگ بھی طرف سے کود ہوگے تو میں اس وقت سامنے آؤں گی ویسے کوٹی کھالی ہے اس لیے خطرے والی کوئی بات نہیں ہے عمران نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں گوڈ بائی دوسرے طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جماکے سے بلب بجھ گیا اور پریس کیا ہوا بٹن کھٹکے کے ساتھ واپس باہر کو نکل آیا گوڈ اچھی چیز ہے جوسف اور جوانہ تم اگ بھی طرف پہنچ کر چھپ جاؤ اور سنو میں اسے پھلال صحیح سلامت یہاں دیکھنا چاہتا ہوں ویسے اسے بے ہوش کر دینا تاکہ اتمنان سے اس کی بھی تلاشی لی جا سکے پھر ان میہ بیوی کو اکٹھے ہی ہوش میں لائے جائے گا عمران نے جوسف اور جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے عمران نے فرش پر پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھایا اور پھر ایک طرف پڑے ہوئے ایک ریک میں رکھ کر وہ واپس مڑا اور اس نے سوپے پر بے ہوش پڑی ہوئی بیولا کی نفس چیک کرنی شروع کر دی چند لمحے بعد اس نے اس کی کلائی چھوڑی اور پھر اتمنان سے سامنے رکھے ہوئے سوپے پر بیٹھ گیا گہری کی کال نے کافی مسئلہ واضح کر دیا تھا لیکن اب وہ ایک پوائنٹ پر گوار کر رہا تھا پھر واقعی دس پندرہ میٹر ہی گزرے ہوں گے کہ اسے دور سے ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا اور وہ چوک کر اٹھ کھڑا ہوا گو اسے معلوم تھا کہ جوسف اور جوانہ آسانی سے اس گہری پر کابو پا لیں گے لیکن پھر بھی وہ احتیاطاً اٹھ کر تیزی سے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا لیکن چند لمحے بعد جب رہداری میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ اوٹ سے باہر آ گیا کیونکہ اس نے قدموں کی آواز سے ہی پہچان لیا تھا کہ آنے والے جوسف اور جوانہ ہے اور ان دونوں کے قدموں کی آوازوں سے واضح تھا کہ گہری لازمان بے ہو شکر ان میں سے کسی کے کاندے پر لدہ ہوا ہوگا اور پھر جوانہ اندر داکل ہوا اس کے کاندے پر ایک نوجوان لدہ ہوا تھا جوانہ نے اسے بیولا کے ساتھ والے سوپے پر پٹک دیا اب اس کی تلاشی تم لے لو جوزف کو ہر بار کیا تکلیف دینی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانہ ہز پڑا جوزف کا البتہ موہ بن گیا تھا جوانہ نے چند لمحے میں ہی گہری کی تلاشی مکمل کر لی لیکن اس کی جیبو سے ایک مشین پسٹل ایک چھوٹی سی ڈائری ایک ویسا ہی ٹرانس میٹر جیسا کہ بیولا کے پاس تھا اور ایک انتہائی تیزدار خنجر نکلا اور خنجر دیکھ کر امران مسکرات دیا ظاہر ہے گہری یہ خنجر اس کی گردن کاٹنے کے لیے اپنے ہمراہ لائے ہوگا یہ سب کچھ سوائے ڈائری کے وہاں ریک پر رکھ دو اور ڈائری مجھے دے دو جوزف تم کہیں سے رسی ڈھونڈو اور ان دونوں کو اس طرح بان دو کہ یہ حرکت نہ کر سکے امران نے کہا اور پھر جوانہ کے ہاتھ سے ڈائری لے کر اس نے اسے پڑھنا شروع کر دیا جبکہ اس دوران جوزف کہیں سے رسی ڈھونڈ لائا اور اس نے سوپوں پر بے ہوش پڑے ہوئے گیری اور بیولا دونوں کے ہاتھ ان کی پشت پر بان دیئے اور پھر اس نے ان دونوں کے پیر بھی رسی سے بان دیئے امران ڈائری دیکھتا رہا اس میں مختلف افراد کے پتے فون نمبر اور ذاتی قسم کی یاد داشتیں موجود تھی اور ایک صفحے پر اس کی نظر جم گئی اس پر پچاس لاکھ ڈالرز کے ساتھ ہی ایک فون نمبر تھا جس کے سامنے ڈاغ بل کے الفاظ درج تھے اور ڈاغ بل کے آگے بریکٹ میں ایک حرف جی لکھا ہوا تھا اور نیچے ڈبلیو پی کے حروب پی درج تھے اور امران ڈبلیو پی کے حروب سے ساری بات سمجھ گیا کہ وارٹر پاور نے ڈاغ بل کے ذریعے جس کا فون نمبر آگے لکھا ہوا تھا اس کے قتل کا سعودہ اس گیری اور بیولا سے کیا ہے لیکن امران کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر وارٹر پاور نے کیا سوچ کر ان احمقوں سے امران کے لئے سعودے بازی کی ہے بہرحال ڈاغ بل کی تلاش تو اسے بھی تھی اور کم از کم اس کا فون نمبر تو مل گیا باقی تفصیلات اس گیری سے بھی مل سکتی تھی امران نے ڈائری جیب میں ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا اس لڑکی کو ہوش میں لے آؤ امران نے سرد لہجے میں جوسف اور جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا وہ اس فون نمبر کو چیک کرنا چاہتا تھا جو ڈائری میں لکھا ہوا تھا ایک کمرے میں فون موجود تھا امران نے ریسیور اٹھایا تو ریسیور میں ٹون سنائی دی اور امران نے تیزی سے وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جو اس نے ڈائری میں لکھے ہوئے دیکھے تھے ڈاغ گیم کلب دوسری طرف سے ایک کرکسی آواز سنائی دی سوری رونگ نمبر امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا وہ نام سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ گیم کلب اسی ڈاغ بلکا ہوگا ریسیور رکھ کر وہ واپس پلٹا تو اس کی آنکھیں اچانک ایک حیال کے تہت چمک اٹھیں اور ساتھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہ ٹرینگنے لگی وہ واپس اس کمرے میں داخل ہوا جہاں بیولا اور گیوری موجود تھے بیولا ہوش میں آ چکی تھی لیکن اس کے دونوں گال سرک ہو رہے تھے اس سے ظاہر تھا کہ اسے تھپڑ مار کر ہوش میں لائیا گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے گیوری یہاں کیسے آ گیا اور ہمیں باند کیوں رکھا ہے بیولا نے امران کو دیکھتے ہی فٹے فٹے لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں شدید الجن کے آثار نمائیا تھے میں نے سوچا دونوں میہ بیوی سے ایک کٹے ہی انٹرویو کرلو اکثر اکبارات میں ایسے انٹرویو چھپتے رہتے ہیں چاہے عام حالات میں ان میہ بیوی کے درمیان جو تم پیزار چلتی رہتی ہے اور روزانہ نئی کراکری لانی پڑتی ہے لیکن انٹرویو دیتے وقت دونوں کے چہروں پر مسکرات ہوتی ہے اور فکریں یہی ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا گرانا تو مسالی گرانا ہے ہم تو ایک دوسرے سے مکمل تاؤن کرتے ہیں اور پھر میہ بتاتا ہے کہ مجھے بیوی کی کونسی عادت پسند ہے اور عام طور پر یہ عادت کفایت شاعری ہوتی ہے فیملی انٹرویو لینے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ کی کفایت شاعری کا دائرہ صرف شوہر کی حد تک ہی محدود رہتا ہے اس بیچارے کو وہی سوٹ 20-25 سال تک پہننا پڑتا ہے جو اس نے شادی کے موقع پر پہنا تھا سگریٹ اور چائے فضل گھرچی میں شمار کی جاتی ہے کسی دوست کو اگر وہ ایک کپ چائے پلا دے تو اس کی کفایت شاعر بیگم کے نزدیک پورے مہینے کا بجٹ زلزلوں کی زد میں آ جاتا ہے جبکہ وہ کفایت شاعر بیگم اپنی سہیلیوں کو گھر میں بلا کر ڈینر لنچ اور پارٹیا کر کے اپنی کفایت شاعری کا عملی مظاہرہ کرتی رہتی ہے اور جب بیگم صاحبہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے شوہر کی کونسی عادت پسند ہے تو وہ ایک ہی گھڑا گھڑایا جواب دیتی ہے کہ جناب میرے شوہر مجھ سے بہت تاؤن کرتے ہیں مطلب ہوتا ہے کہ برطند ہوتے ہیں بیگم سمیت بچوں کو ناشتہ تیار کر کے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ عمران کی زبان پوری رفتار سے چل رہی تھی اور بیولا آنکھیں فارے حیرت سے عمران کو دیکھ رہی تھی تم نے بتایا نہیں کہ گیری یہاں کیسے آ گیا اور تم نے ہمیں باند کیوں رکھا ہے بیولا نے اس بار گسیلے لہچے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا میں نے میں نے کب بلایا ہے یہ تو تمہاری کال پر میری گردن کاٹنے کے لیے یہاں پہنچا ہے پوچھ لو اس سے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بیولا عمران کی بات سن کر اور زیادہ چونک اٹھی یہ یہ کیا کہہ رہے ہو میں نے کب کال کیا ہے اسے بیولا کے حلق سے رک رک کا فکرہ نکلا سنو بیولا تم نے واتر پاور سے میری موت کا سودہ پچاس لاکھ ڈالر میں کیا تمہیں یہ رکم ڈاگ بل کے ذریعے ملی یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر واتر پاور جیسی بڑی تنظیم نے اتنی بھاری رکم تم جیسے احمقوں کو کیوں دی ہے عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا مجھ سے تراصل ہماکت ہو گئی ہے پچاس لاکھ ڈالر کی رکم سے ہی مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم کس قدر سکت ٹارگٹ ہو میں نے تمہیں عام آدمی کی طرح ٹریٹ کیا بیولا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا میرے ذہن میں تمہیں دیکھتے ہی ایک خیال آیا تھا لیکن پھر میں بھول گیا اور اب پھر تمہارے بات کرنے کے انداز سے مجھے ایک خیال دوبارہ آیا ہے کہ تمہاری ماں کا نام برتا ہے عمران نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے واقعی اسے یہ خیال ابھی آیا ہو کون برتا بیولا نے چونک کر پوچھا اور عمران بے اکتیار مسکرا دیا ماسٹر کلرس والی برتا جوانا کیا تمہیں برتا یاد ہے یہ اس کی بیٹی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے مڑ کر جوانا سے مخاطب ہو کر کہا او او ماسٹر یہ لڑکی مادم برتا کی بیٹی نہیں ماسٹر جوانا نے اس بری طرح اچھلتے ہوئے کہا جیسے اس کے سر پر حیرتوں کے پہا ٹوٹ پڑے ہو وہ اب آنکھیں فالفال کر سامنے سوپے پر بیٹھی ہوئی بیولا کو دیکھ رہا تھا دوستو اگر آپ ہماری چینل کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس چینل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ اس نے زیرو ماسٹ لگا رکھا ہے اس لئے تم نے اسے پہچانا نہیں ہے لیکن میں تصور میں اسے زیرو ماسٹ کے بغیر دیکھ رہا ہوں یہ ہو بہو اپنی ماں کی تصویر ہے اس کے بات کرنے کا انداز بھی ویسا ہی ہے بس صرف یہ کہ وہ موٹی بھدی اور بظاہر اکل سے پیدل عورت نظر آتی تھی جبکہ یہ خوبصورت چوست اور تیز ترار نظر آتی ہے لیکن اس کی ماں جو کچھ بظاہر نظر آتی تھی در حقیقت ایسی نہ تھی وہ دراصل انتہائی ذہین فرتیلی اور تھنڈے دماغ کی عورت تھی لیکن یہ جذباتی اور احمق لڑکی ہے عمران نے کہا اور پھر اٹھ کر اس نے دونوں ہاتھ بیولا کے چہرے کی طرف بڑھائے اور اس کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں نے بڑے مقصوص انداز میں حرکت کرنی شروع کر دی وہ بیولا کے چہرے اور سائیڈوں پر جگہ جگہ سے چھوٹکیا بھر رہا تھا جبکہ جوزپ اور جوانہ حیرت سے عمران کو ایسا کرتے دیکھ رہے تھے ان کے چہرے پر شدید حیرت تھی کیونکہ عمران نے کبھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت عورتوں کے چہروں کو انگلی تک نہ لگائی تھی لیکن اب وہ اس کے چہرے پر باقاعدہ چھوٹکیا بھر رہا تھا بیولا کے حلق سے ہلکے ہلکے سسکاریا سے نکل رہی تھی اور چند لمحوں بعد جب عمران کے ہاتھ علیدہ ہوئے تو اس کے ہاتھ میں باریک سی جھلی لٹکی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے حجم کے لحاظ سے مختلف تھی اب دیکھو میں نے زیرو ماسک اتار دیا ہے عمران نے وہ جھلی ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا یس ماسٹر یہ واقعی مادم برثا کی بیٹی ہے اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس کی بیٹی کسی اسکول یا کالج میں پڑتی تھی اور مادم برثا اس سے ملنے جاتی تھی لیکن اس نے کبھی اس سے ہمیں نہ ملوایا تھا اور نہ وہ اسے اپنے بلومون کلب میں آنے دیتی تھی جوانا نے کہا ہاں میں برثا کی بیٹی ہوں اسی برثا کی جو ماسٹر کلرز کی چیف تھی اور تم اس کے ماتحت تھے تم مزدل ہو کمینے ہو کہ تم نے میری ماں کے قاتل کے ملازمت کر لی ہے میں نے اپنی ماں کے قاتل سے انتقام لینے کے لیے سخترین ٹریننگ لی میں نے اپنی ماں کے قاتل سے انتقام لینے کے لیے قتل کرنے کا پیشہ اپنایا تاکہ جب میرا دل سخت ہو جائے تو میں اپنی ماں کے قاتل سے بھرپور انتقام لے سکوں میں اس کی بوٹی بوٹی اور ریشہ ریشہ علیدہ کر سکوں میں آج تک اس آگ میں جلتی چلی آئی ہوں اور یہی انتقام کی آگ تھی جس نے مجھے انسان سے دریندہ بنا دیا تھا اور گولڈن فاکس کا نام ایکریمیا میں دہشت بن گیا کیونکہ میں صرف قتل ہی نہ کرتی تھی بلکہ اپنے شکار کو اس قدر عذیت دے کر مارتی تھی کہ اس کی لاش عبرت کا نمونہ بن جاتی تھی لیکن افسوس اب جبکہ میرے انتقام کا وقت آیا تو میں اپنے حقماقت کی وجہ سے بے بس ہو چکی ہوں بیولا نے بری طرح بفرے ہوئے لہجے میں کہا پہلی بات تو یہ سن لو بیولا کہ میں نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا اسے اس کے ساتھی البرٹ نے کوبرہ بمپ کو دور سے آپریٹ کر کے قتل کیا تھا اسے بھی اور ماسٹر کلرس کے دوسرے ممبر راشکل کو بھی اور دوسری بات یہ کہ تم فکر نہ کرو میں تمہیں اس کا پورا پورا موقع دوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی میرے سامنے ایک عظیم مقصد موجود ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیسا مقصد بیولا نے چونک کر پوچھا مجھے ڈاگ بیل کی تلاش تھی اور تمہارا شوہر ڈاگ بیل کو جانتا ہے اس طرح تمہارے شوہر نے میرا یہ مسئلہ تو حل کر دیا ہے البتہ اتنا ضرور ہوگا کہ تم بیوہ ہو جاؤگی عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کیا مطلب گیری کی موہ سے تمہیں کیا حاصل ہوگا بیولا نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا گیری جانتا ہے کہ اس ڈاگ بیل نے اسے ہدایت کی ہے کہ وارٹر پاور کے چیف کو میرا سر چاہیے تاکہ وہ پوری طرح تسلی کر سکے کہ گولڈن فاکس نے واقعی عمران کو قتل کیا ہے اور چونکہ ڈاگ بیل مجھ سے واقف نہیں ہے اس لئے وہ تو مجھے شناک نہیں کر سکتا اس سے نتیجہ یہی نکلا کہ میرے سر کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ وارٹر پاور کے ہیڈکوٹر کی سیر کر سکے اور لازمان میرے سر کو ہیڈکوٹر تک لے جانے کے لیے ہیڈکوٹر کے گرد حفاظتی انتظامات ختم کرنے ہوں گے یا پھر کوئی محفوظ راستہ ہوگا اس طرح میرا کام بن جائے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم پاگل ہو تمہارا کٹا ہوا سر اگر وہاں پہنچ بھی گیا تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا بیولا نے ہور چباتے ہوئے کہا میرے اور گیری کے چہرے کی ساکتی ملتی جلتی نہیں ہے بلکہ سر کی بناوات بھی ایک جیسی ہے بس فرق یہ ہے کہ میرا سر کمارا ہے جبکہ یہ شادی شدہ ہے لیکن ہیڈکوٹر نے صرف سر اور چہرے کا بیرونی حصہ دیکھنا ہے اندر مگز تو چیک نہیں کرنا کہ مگز سے خالی سر پہنچیں گا تو وہ چونک پڑیں گے کیونکہ شادی کے بعد صرف سر ہی سر رہ جاتا ہے مگز تو بیوی بچے چاڑ جاتے ہیں باقی اس مماسلت کو میں ہو بہو خود بنا لوں گا عمران نے کہا کیا مطلب کیا تم گیری کو بیولا نے بری طرح باقلائے ہوئے انداز میں کہا اس کے چہرے پر انتہائی خوف اور دہشت کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے تمہاری بے ہوشی کے بعد تمہارے اس خصوصی ٹرانس میٹر پر تمہارے شوہر نے کال کی تھی جو ظاہر ہے تمہاری بے ہوشی کے وجہ سے مجبوراں مجھے اٹینڈ کرنا پڑی اور اس نے مجھے بتایا کہ ڈاگ بل نے میرا سر لانے کی شرط لگائی ہے اب ظاہر ہے بیولا جیسی نفیس لڑکی تو کسی لاش کا سر کاٹنے سے رہی چنانچہ جناب گہری بہادر صاحب خود میرا سر کاٹنے کے لئے تیار ہو گئے اور تیزدار خنجر جیب میں ڈالے اکڑتے ہوئے یہاں پہنچ گئے کہ کہاں ہے وہ لاش جس کا سر کاٹنا ہے لیکن اس سے معلوم نہیں کہ یہاں اس سے بھی زیادہ ماہر سر کاٹنے والے موجود ہیں جوزف تو اس فن میں اس قدر ماہر ہے کہ پوری افریقہ کے وحشی اسے اپنے دشمنوں کے سر کاٹنے کے لئے بقاعدہ دعوت دے کر بلاتے تھے مجال ہے کہ گردن کی گولائی میں کہیں سے انچ کے ہزاروے حصے کا بھی فرق پڑ جائے بلکل اس طرح اس کے ہاتھوں انسانی گردن کٹتی ہے جیسے تار سے سابون کٹتا ہے کیوں جوزف عمران نے مڑ کر جوزف سے کہا بوس یہ تو بڑی چھوٹی سی گردن ہے میں نے تو گینڈوں کی گردنیں اس طرح کٹی ہے کہ دیکھنے والے حیران رچ جاتے تھے جوزف نے دات نکالتے ہوئے کہا نہیں نہیں ایسا مت کرو اس کی گردن مت کٹو میں رقم واپس کر دوں گی بیولا نے تیز لہجے میں کہا ارے تم اگر اس قدر ہی کمزور دل ہو تو پیشاور قاتلہ کیسے بن گئی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سنو میں تمہیں ایک آفر کرتی ہوں اگر تم مانو تو بیولا نے ہونڈ بھیجتے ہوئے کہا پہلے بیوہ تو ہو جاؤ پھر تمہاری ہر بات مانی جائے گی ہمارے ہاں بیوہ سے سب کو خواہ مکھا کی ہمدردی ہو جاتی ہے اور جب بیوہ تم جیسی نوجوان اور خوبصورت ہو تو سمجھو کہ سب بے دام گلام بن جاتے ہیں عمران نے کہا اور پھر وہ جوزف سے مخاطب ہو گیا جوزف ادھر ریک میں وہ تیزدار کھنجر پڑا ہے وہ اٹھاؤ اور اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دو ہری اب باتیں بہت ہو گئی اب کام بھی ہونا چاہیے عمران نے یک لکھ سر دلہچے میں جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا ریک کی طرف بڑھ گیا میری بات سنو میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تاؤن کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں وارٹر پاور کے ہیڈکوٹر تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتی ہوں تم گہری کو قتل مت کرو بیولا نے یک لکھ چیکتے ہوئے کہا اس کا خون طلب کر لیا تھا بہرحال جدید لیلہ صاحبہ پہلے تم وضاحت کرو کہ تم مجھے کس طرح وارٹر پاور پہنچا سکتی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں اس ڈاگ بل کے حلق سے سب کچھ اگلوا لوں گی وہ یقیناً وارٹر پاور کا خاص آدمی ہوگا اسی سے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا بیولا نے جلدی جلدی کہا تو عمران بے اختیار ہز پڑا اس کے لئے تمہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں لیکن موٹر پاور جس ٹائپ کی تنظیم ثابت ہو رہی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاگ بل یا بل ڈاگ کو خود بھی اس کے بارے میں تفصیلات کا علم نہ ہوگا اس لئے تو میں یہ سر والا فارمولا استعمال کر رہا ہوں سر کے پیچھے پیچھے عمران کا جسم بھی وہاں پہنچ جائے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سنو میں گیری سے کہہ کر اس ڈاگ بل کو یہاں بلوا لیتی ہوں تم خود اس سے اگلوا لو اگر وہ کوئی راستہ جانتا ہو تو ہمیں چھوڑ دو بیولا نے کہا تمہیں تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن گیری کو نہیں تم تو بہرحال جوانہ کی بھانجی بھی کہلائی جا سکتی ہو لیکن گیری تو خنجر اٹھائے کسائی کی طرح سر کٹنے آیا تھا اسے تو سزا ملنی ہی چاہیے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی آئے کرو میں نے تو سنا تھا کہ تم آلہ کردار کے مالک ہو لیکن اگر تم ایک بندے ہوئے آدمی کی گردن کٹوا سکتے ہو تو پھر دنیا میں تم سے بڑا کمینہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بیولا نے انتہائی جھنجلاتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران ہس پڑا اگر تم اسی بات پر ناراض ہو رہی ہو کہ بندے ہوئے اور بے ہوج گیری کی گردن کیوں کٹی جا رہی ہے تو میں اسے ہوش میں لاکر کھلوا دیتا ہوں وہ جوزہ پر جوانہ سے بقاعدہ مقابلہ کر لے اگر وہ لاش میں تبدیل ہو گیا تو اس کا سر کٹا جائے گا ورنہ نہیں بولو ٹھیک ہے عمران نے ہستے ہوئے کہا اسے لڑائی بھڑائی کا فن نہیں آتا وہ صرف صحافی ہے بیولا نے ہور چواتے ہوئے کہا تو پھر مجھے وہ راستہ تفصیل سے بتا دے جس سے انتہائی محفوظ طریقے سے اس اہم پروجیکٹ تک پہنچا جا سکتا ہے عمران نے یکلک سنجیدہ لہجے میں کہا اور بیولا اس کی بات سنکر بری طرح چونک پڑی کیا مطلب کیا گیری کو اس راستے کا علم ہے بیولا نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں کیونکہ گیری خود ڈاگ بل ہے اس کے دو نام ہیں گیری بطور تمہارے شوہر اور صحافی اور ڈاگ بل بطور وارٹر پاور کے رکن کے اور اس لحاظ سے ڈاگ گیم کلپ اس کا اڈا ہے عمران نے جواب دیا اور بیولا کی آنکھیں حیرت سے فٹتی چلی گئی یہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے بیولا نے کہا